بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا رحمتل للعالمین الحمدللہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ظلہ جنوبی کے تحت آج کی یعظیم الشان استحقام پاکستان و تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس جاری و ساری ہے جیسا کہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ آئین منظور کیا کہ ہر وہ شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسی قانون کی روح میں اسی قانون کے شکوں میں یہ بھی آئین پاکستان کا حصہ بنا کے قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں قادیانی کسی بھی سرکاری دستاویز میں قانون کی روح سے یہ بات بھی آئین کا حصہ بنی کہ منکرین ختم نبوت خصوصاً قادیانی اپنے آپ کو پاکستان کی کسی بھی سرکاری دستاویز میں یا کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں لکھ سکتے اور ایسا شخص کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن جانے وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے صرف یہ نہیں کہ اسلامی سطح پر اس بات کو مانا جائے کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی آئین پاکستان کی روح سے بھی یہ بات سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کے دستور کا اور آئین کا حصہ بنی کہ کادیانی غیر مسلم عقلیت ہیں تو یہ جو قانون ہے اس قانون کو پیش کرنے کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اسمبلی کے ریکارڈ کے مطابق اور اس وقت کے اکباری تراشوں کے مطابق اور پھر تحریک ختم نبوت میں حصہ لینے والے مجاہدین کی سرگرمیوں کے مطابق اس قرارداد کو پاس کرانے کا جو سہرہ ہے وہ جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سر کہ جنہوں نے قومی اسمبلی میں الیکشن کے ذریعے جیت کر باقاعدہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے اور پھر قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی اور پھر اس قرارداد کو منظور کرانے تک جد و جہد جاری رکھی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمت نے جب یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی کہ قادیانیوں کو گیر مسلم اقلیت تصور کیا جائے اور قادیانیوں کو گیر مسلم اقلیت آئین میں ڈیکلیئر کیا جائے تو اس وقت کیونکہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپوزیشن میں تھے اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی دیاست میں کسی بھی ملک میں اپوزیشن آئین منظور کرانے میں اتنی فعال نہیں ہو پاتی کیونکہ اپوزیشن تعداد میں کم ہوتی ہے اور حکومتی آرکین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے سب سے پہلے تو اپوزیشن میں جو ہم خیال ارکان تھے ان سے رابطہ کیا اور اس میں جو بڑا کردار رہا وہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا رہا اسی طرح سے علامہ محمود محمد رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور علامہ زاکر صاحب کا جو کردار رہا اور اس طرح کے دیگر جو علماء اہل سنت اس وقت اسمبلی کا حصہ تھے انہوں نے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ساتھ دیا اور جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس وقت اپوزیشن کے سینتی سراکین کے دستخط تھے سینتی سراکین اس وقت قائد میں تھے اور سینتی سراکین کا ہونا اس بات کے لیے کافی نہیں تھا کہ یہ قرارداد منظور ہو تو اس کے لیے اس بات کو آئین کا حصہ بنانے کے لیے پھر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیگر لوگوں سے اور حکومتی عرقین سے رابطہ شروع کیا اور اس زمن میں اس وقت زلفقار علی بھٹو جو ہے پاکستان کے وزیراعظم تھے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زلفقار علی بھٹو سے ایک ملاقات رکھی اور وقت لیا کہ آپ جانتے ہیں بلے آپ اسمبلی ممبر ہیں لیکن اس وقت کے وزیراعظم سے ملنا آسان نہیں ہوتا تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زلفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور جو ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جو قائدین ہوتے ہیں وہ لبرل طبیعت کے ہوتے ہیں اتنے زیادہ مذہبی سوچ نہیں ہوتی تو ان کا ذہن بند نہیں پا رہا تھا اس حوالے سے کہ اس قانون کے حوالے سے حکومتی عرقین بھی بوٹ دالیں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زلفقار علی بھٹو صاحب سے اپنے مقالمے میں یہ بات کہی کہ بھٹو صاحب آپ پاکستان کے وزیراعظم ہیں اگر کوئی شخص آ کر آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زلفقار علی بھٹو پاکستان کا وزیراعظم نہیں ہے بلکہ میں پاکستان کا وزیراعظم ہوں یعنی اپنے بارے میں کوئی شخص کہتا ہے کہ میں پاکستان کا وزیراعظم ہوں ذلپکار علی بھٹو وزیراعظم نہیں ہیں ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں یہ سمجھوں گا کہ وہ شخص پاگل ہے کیونکہ وزیراعظم کو میں ہوں کوئی آگر مجھ سے کہے کہ میں وزیراعظم ہوں میں سمجھوں گا کہ وہ شخص پاگل ہے یا تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ شخص جو ہے آئین کا گدار ہے یعنی کہ یہ شخص ملک کے قانون کو نہیں مانتا قانون کے تحت میں وزیراعظم ہوں اور یہ شخص یا تو پاگل ہے یا یہ ملک کے قانون کو نہیں مانتا تو بھٹو صاحب سے شایمن مرانی رحمت اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ جس طرح سے آپ ملک کے قانون کی حساب سے کسی شخص کو پاگل یا آئین کا گدار کہہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو قانون ہے عقیدہ ختم نبوت کا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا وضع کردہ قانون ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر بھیجائے تو پھر آپ اس قانون کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں کیوں اپنا رویہ یہ نہیں رکھتے کیوں اپنی سوچ یہ نہیں رکھتے کہ ایسا شخص یا تو پاگل ہے یا دین کا گدار ہے جہاں ملک کے آئین کے خلاف اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ اسے پاگل کہہ رہے ہیں یا ملک کا گدار کہہ رہے ہیں تو جو اسلام کے قانون کے خلاف بات کر رہا ہے اسے آپ یا تو پاگل یا اسلام کا گدار کیوں بھی کلیر نہیں کرتے شایمن مرانی صدیق علیہ رحمہ کی یہ بات بھٹو صاحب سے سمجھ آئی اور پھر جو بات کے معاملات ہوئے اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ حکومتی عراقین میں بھی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تو یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں جب انیس سو تیرے پن میں تحریک ختم نبوت چلی دیکھیں انیس سو چوہتر میں یہ قانون پاس ہوا نائنٹین سیونٹی فور میں یہ قانون پاس ہوا لیکن انیس سو تیرے پن میں جو تحریک ختم نبوت چلی تھی تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس وقت مسجد وزیر خان جو لاہور کی ایک جامع مسجد ہے اور ایک قومی ورسے کے طور پر گردانی جاتی ہے مسجد وزیر خان سے خلیفہ اعلی حضرت علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب کے فرزندان علامہ عبو الحسنات سید احمد قادری اور علامہ عبو برکات سید علامہ عبو برکات قادری رحمت اللہ تعالی علی یہ دو بزرگ شخصیات اس وقت لیڈ کر رہی تھی اور پھر ان کے وسال کے بعد ان کے صاحبزادے مفتی خلیل صاحب نے جب تحریک ختم نبوت کی معاملات کو سمالا تو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس وقت جب یہ قانون پاس نہیں ہوا تھا تو قادیانیوں کی جو لوبی ہے وہ حکومتی حلقوں میں گھس کر جو ہے مسلمانوں کے خلاف اپنے سرگریاں جاری رکھے ہوئے تھی اور حکومتی عراقین بھی اور آئینی طور پر بھی قادیانیوں کو اس وقت مسلمان بھی تصور کیا جاتا تھا کیونکہ قانون میں اس وقت تک ان کو گیر مسلم اقلیت ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا شرعی طور پر تو گیر مسلم تھے لیکن آئین میں ان کو گیر مسلم اقلیت ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا تو ایسے میں میں صرف آپ کو ایک قربانی علماء علیہ السمت نے سے ایک آلی ندین کی قربانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ مفتی خلیل صاحب کو جب گرفتار کیا گیا جو تیری کے ختم نبوت کی سرپرستی فرما رہے تھے تو ان کو دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا اس طریقے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کو کھڑا کر دیا جاتا تھا تو چار گھنٹے تک ایک سپاہی ان کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کرائے رکھتا تھا اور چار گھنٹے بعد بجائے ہاتھ نیچے کرانے کے دوسرے سپاہی کی دیوٹی لگائی جاتی کہ اب جو ہے سپاہی چینج کریا جاتا کہ ہاتھ اوپر ہی رکھے جائیں گے انہیں ہاتھ نیچے نہیں کرنے دیے جاتے تھے اور اس طرح چار گھنٹے بعد سپاہیوں کی دیوٹیاں بدلتی رہتی تھی اتنی سخت عذیت کے باوجود اتنی سخت تکالیف کے باوجود علماء اہل سنت اس تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے جہاں ان کے گھروں میں بھی جو ہے وارداتے کی گئیں ان کو موت کی تھمکیاں بھی دی گئیں اور ان کو اتنی تکالیف دے کر یہ تک کہا گیا کہ صرف تم ایک معذرت نامہ جمع کرا دو کہ ہمارا اس تحریک ختم نبوہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس تحریک سے دسبردار ہو رہے ہیں ہم تمہیں ریہا کر دیں گے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے ایسے میں بعض ایسے معاملات کی ہوئے کہ جہاں مسلمانوں پر سیدھی گولیاں چلیں مسجد وزیر خان میں سیدھ لوگوں کو شہید کیا گیا اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ سید شاہ تراغل حق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تقریر میں ہم نے سنا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اتنی گولیاں چلیں کہ جو لوگ لاشوں کے نیچے دب گئے تھے صرف وہ زندہ بچے صرف جو لاشوں کے نیچے دب گئے تھے وہ زندہ بچے تو اتنی مشکل سے اور اتنی سخت عذیتوں کے بعد جو تحریک ختم نبوت جو ہے علماء اہل سنت نے جاری رکھی علماء اہل سنت کے پائے استقلال میں کوئی جمعش نہ آئی کوئی پیچھے نہ ہٹا ہمارے اکابرین اور ان کے ساتھ عوام بھی ساتھ کھڑی تھی کہ ہم کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص مدعی نبوت ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو نبی ظاہر کرے جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے ہم کسی صورت یہ تصور نہیں کریں گے کہ ایسے شخص کو ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان تصور کیا جائے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے کادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت دیکلیر کیا اور اس کا سہرہ علماء اہل سنت کے سر جاتا ہے اور خصوصی طور پر یہ آپ کو بھی یہ بات یاد رکھنی ہے اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے کہ کادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں علماء اہل سنت کا تو یہ فیصلہ ہے ہی یہ پاکستان کا آئین بھی ہے یہ پاکستان کے دستور میں بھی شامل ہے کہ ریاست پاکستان میں کوئی بھی منکر خکم نبوت اپنے آپ کو مسلم نہیں لکھ سکتا کادیانی آج بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ حقوق بھی نہیں دیے جارہے جو اقلیتوں کو دیے جاتے ہیں جیسے ہندو گیر مسلم اقلیت ہیں عیسائی گیر مسلم اقلیت ہیں سکھ گیر مسلم اقلیت ہیں اسی طرح سے کادیانی بھی گیر مسلم اقلیت ہیں کادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں جو حقوق ہندووں کو دیے جارہے ہیں جو حقوق عیسائیوں کو دیے جا رہے ہیں جو حقوق سکھوں کو دیے جا رہے ہیں وہ حقوق ہمیں نہیں دیے جاتے کادیانیوں کا یہ پروپیگنڈا بلکل غلط ہے ہم کادیانیوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں وہ حقوق دیے جائیں گے جو گیر مسلم اقلیتوں کے حقوق ہیں تمہیں وہ حقوق دیے جائیں گے پہلے اس بات کو تسلیم کرو کہ تم گیر مسلم کو پہلے اس بات کو تسلیم کرو کہ جو مرزا غلام کادیانی کا پیروکار ہے وہ غیر مسلم اقلیت ہے جب آپ اپنے آپ کو اقلیت تصور کرو گے پھر آپ کو اقلیت کے حقوق بھی ملیں گے تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جماعت اہل سنت پاکستان گراچی قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللامہ سید شاہ عبدالحق قادری دامت برکاتم العالیہ کی سرپرستی میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے جماعت اہل سنت کے تحت گزیشتہ کل بھی ایک جلسہ منعقد ہوا میمن مسجد مسلح الدین گارڈن کے باہر محراب کے نیچے ایک ڈسکاؤنٹ شوب ہے اقیدہ ختم نبوت کی مناسبت سے اس ڈسکاؤنٹ شوب کا آغاز سات ستمبر کو کیا گیا تھا گزیشتہ سال دو ہزار بائیس میں دو ہزار بائیس میں اقیدہ ختم نبوت کی مناسبت سے سات ستمبر کو میمن مسجد مسلح الدین گارڈن میں ایک ڈسکاؤنٹ شوب کا افتتہ کیا گیا تھا اور اس ڈسکاؤنٹ شوب کا بھی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سستی اشیاء فرام کی جائیں اب بھی اگر آپ جاتے ہیں تو روزانہ ایک ٹائم شیڈول ہے اس دکان کا آپ جو ہے اس دکان سے صاف مال سے زکاة کی رقم نہیں ہوتی صاف مال سے کوئی بھی شخص وہاں سے روز مردہ کے استعمال کی اشیاء آٹھا چینی چینی وغیرہ جو ہے روز مردہ کے استعمال کی اشیاء مارکن سے کم ریٹ میں خرید سکتے ہیں تو یہ میمن مسجد مسلح الدین گارڈن میں جو سرگرمی کی جاتی ہے جماعت اہل سنت کا ہی شعبہ ہے اور یہاں میمن مسجد مسلح الدین گارڈن میں یہ سرگرمی جماعت اہل سنت کی جاری ہے تعلق اس سلسلے کا عقیدہ ختم نبوت سے کہ سات ستمبر کو آگاز کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سات ستمبر کو جو آگاز ہوا لوگوں کو یہ بات یاد رہے کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو حکومت پاکستان نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا قومی اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا کہ کادیانی گیر مسلم اقلیت ہیں کادیانی کسی سرکاری دستاویز میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں لکھ سکتے کادیانی اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے کادیانی اپنی کسی عبادتگاہ پر مسلمانوں کی طرز پر منار نہیں بنا سکتے اسی طرح سے کادیانی جو ہے مرزا گلام عمد کی جو بیویاں ہیں ان کو امہ حضر مومنین کہتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے آئین پاکستان کی روح سے یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے بلکہ ہم آپ کو پاکستان کا آئین بتا رہے ہیں کہ آئین پاکستان کی روح سے کادیانی گیر مسلم اقلیت ہیں تو یہ جو سرگرنیاں جماعت اہل سنت کی جاری ہیں ان ساری سرگرنیوں کا جلسوں کا بھی مقصد یہ ہے کہ عوام میں یہ شعور بیدار کیا جائے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المجاہدین قبلہ حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امیر المجاہدین علیہ رحمہ نے بھی اپنی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کیا کہ دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ آپ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے عبادات بھی کر رہا ہے اچھے کام بھی کر رہا ہے فلائی کام بھی کر رہا ہے صرف اکیر ہے ختم نبوت کی وجہ سے آپ اس کو کافر کر رہے ہیں جبکہ یہ جو بات ہے اس پر تفصیلی گفتگو علماء نے کرنی ہے میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے سمجھاتا چلوں کہ ارکے گلاب اگر ایک بڑی تعداد میں کسیر مقدار میں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے ایک بڑے ٹرم نے ارکے گلاب رکھ دیا جائے وہ ارکے گلاب آپ دعواؤں میں بھی استعمال کریں گے اسے آنکھوں میں بھی ڈالیں گے ابھی جیسے آشوبے چشم کی وبا چل رہی ہے اس ارکے گلاب کو آنکھوں میں بھی ڈالیں گے اس ارکے گلاب کو آپ چہرہ دھونے کے لیے بھی استعمال کریں گے کہ ہاں جی بیماریوں سے بچا جاتا ہے ارکے گلاب جو ہے عدلیات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اسے استعمال کریں گے میں کہوں کہ یہ اتنا کسیر جو ارکے گلاب آپ کے سامنے بھاگے دا پورا ٹرم بھر کے رکھا ہوا ہے اس میں ایک کترہ پشاپ کا گر گیا ہے کیا کوئی اسے عدلیات میں استعمال کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا کیا کوئی اسے آنکھوں میں ڈالے گا جبکہ آپ کہیں گے یار ایک کترہ ہی تو گر ہے یہاں یہ جو ہے نا ہمارے پیرو مرشید اللہم سید شاہ ترابلہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ کسی کا عقیدہ چاہے جتنا سدھرا ہو لیکن اگر وہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اس کا عقیدہ متزلزل ہے تو پھر ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نام آنے جہاں آپ اتنے کسیر ارکے گلاب کے ذکیرے کو آپ صرف ایک کترہ پڑھنے کی وجہ سے بیکار کر دیتے ہیں زائے کر دیتے ہیں تو یہ ایمان کی دوری تو اور بہت زیادہ نازک ہوتی ہے تو ایمان کے معاملات میں تو اور زیادہ حساسیت ہوتی ہے تو یہ جو معاملات ہیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھا جائے اور حضور قبلہ عمیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہ نعرہ دیتے گئے جاتے جاتے کہ آپ نے ساری زندگی یہ نعرہ لگاتے رہنا ہے سب کو بتاتے رہنا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات تو تاجدار ختم نبوت زندہ بات کا نعرہ بار بار لگانے کا درس کیوں دیا تاکہ بار بار آپ کا بچہ اس عقیدے کا اظہار کرے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو ناممکن سمجھتا ہوں ایسا possible ہی نہیں کہ کوئی نیا نبی آئے ہاں قربے قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی کے تشریف لا چکے ہیں نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے تو اسی طرح جو عقائد اہل سنت ہیں ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے یہی جماعت اہل سنت کا پیغام تھا یہی میری مختصر گتگو تھی بہت شکریہ میں دعوت ناد کروں گا جناب حافظ غلام مصطفی قادری صاحب کو کے آئیں اور بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ ناپ پیش کریں نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور ایک مرتبہ باب آزِ بلند تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات زندہ بات